اور وہیں دلی میں پردوشن کا اسطر رویوار کو پھر سے خطن اکسطر تک پہنچ گیا لیکن زہریلی ہوا کے بھی دلی کے سب اسکول آج کھل گئے حالانکہ گروگرام کے اسکول آج بھی بند رکھے گئے ہیں پچھلے پانچ دنوں سے پردوشن کے چلتے اسکول بند کیے گئے تھے پردوشن کا اسطر بڑھنے سے ہوا اور زہریلی ہو گئی ہے دلی سرکار کے ایک ادھکار نے بتایا کہ اب اور چھٹیاں نہیں کی جائیں گی اور طلب ہے کہ پچھلے ایک سبتہ سے دلی میں ایک گھنا دھند اور دھواں چھایا ہوا ہے جس سے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے ہوا زہریلی ہونے پر آدن فاندن سبھی سکول بند کر دیے گئے ہیں اور دھند کی وجہ سے یاتا یات پر بھی کافی اثر پڑ رہا ہے آج دھند کے کارن قریب 69 ٹرینیں لیٹ ہوئی ہیں اس کے علاوہ 22 ٹرینوں کا سمیں بدلا گیا ہے آج ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے دکت تو یہ ہے کہ ہم صبح گھر سے چلتے ہیں تو وہاں پہ آگیا کچھ بھی نہیں چمکتا آگیا دو تین میٹر تک کبھی کبھی دو تین فٹ تک کبھی نہیں چمک پاتا اور آنے کی دکت تو یہ ہے کہ لیٹ ہوتے ہیں ڈیلی ٹرینی سمیں پہ نہیں چل رہی ہے دو دو تین دن سے ہاں آتے ہیں تو کچھ کم ایک ہے دو تین دن سے اور نہیں تو بڑی پریسانی ہوتی ہے ساس لینے میں بھی اور یہ دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دلی کی تصویر جہاں پر دھند کی چپیٹ میں ہے سب سماغ اسے کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ تصویر دیکھ رہے ہیں لودھیانہ کی جہاں پر ایک بار پھر سے سماغ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویزیبیلٹی کافی کم ہے اگر دونوں شہروں کی بات کریں لودھیانہ کی اور دلی کی تو دونوں پلین ایریاز ہیں دونوں لودھیانہ بھی ایک طرف انڈسٹریل ایریہ ہے وہاں پر بھی پولیوشن کا ستر زیادہ ہی رہتا ہے اور ایک طرح سے دونوں شہروں کو فاغ نے پیچھ پیٹ میں لیا ہوا ہے دلی کی اگر بات کریں تو دلی کے سکول جو ہے پاس دنوں بعد کھلے ہیں نوائڈا کے کئی سکولوں میں سمیں بڑھا دیا گیا ہے آج دس بجے سے یہ سکول کھلنے تھے جبکہ آم دنوں میں یہ سکول نو بجے کھلتے ہیں لیکن سموک کے مدنظر دس بجے آج سکول کا ٹائم کیا گیا ہے اور دوسرے طرف لودھیانہ کی تصویر آپ دیکھئے ویزبلٹی کافی کم ہیڈلائٹس جلا کر لوگ چل رہے ہیں اور یہ آپ تصویریں دو شہروں کی دیکھ رہے ہیں تو 48 گھنٹوں کا فورکاسٹ کیا گیا ہے موصب بیباد کی طرف سے کہ 48 گھنٹوں کے بیچ بارش ہوگی 48 گھنٹیں آج پورے ہوں گے حالانکہ اتراکھنڈ میں آج بارش کے آثار ہیں لیکن دلی میں بارش ہوگی کی نہیں یہ ابھی دیکھنا ہوگا